علی امام منستو منم غلام علی حزار جان گرامی فیرائی رامی علی مولا جاری عالی 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 وقتِ مصیبت صرف تیرا ہی نام لیا ہے سب نے تیرے لیے ہی خلق کیا ہے دونوں جہاں کو رب نے عرش و زمین ہے تیرا صدقہ کوئی نہیں ہے تجھ ساتھ تیری اونچی شان ہے مولا تو کل ایمان ہے مولا دونوں جہاں پر راج ہے تیرا تو شیر یزدان ہے مولا بس اسی دن سے لگاتار علی بولتے ہیں زبان کا مصرہ ہے خدا حفظ ہم بس اسی دن سے لگاتار علی بولتے ہیں اچھا یہ بتائیے آپ کہ زائد سی بات ہے ایسے باتیں کی جائیں تو زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ یہ دو اس دو ہزار بیس کے جو قید خانے ہیں تین اس میں مزامین قید ہو کر آزادی بہت جلدی پاتے ہیں اور ساتھ سمندر پار چلے جاتے ہیں تو بہت موتات ہو کے گھتو کرنی پڑتی ہے مصرہ ہے کہ آئے حیدر تو حرم سے دورائیے اسی کو حسن سمات کہتے ہیں ایسا تو نہیں کہ یاد نہیں ہے یاد ہے ہمیں اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ کم از کم مجمع دورا دے تب میں ایک مطلعہ کشیر سنا دوں بلکل تازہ ہے میں بھی ابھی سنوں گا پہلی بار کہ آئے حیدر تو حرم سے بوتے آزار نکلے اجازت ہے مطلعہ پڑھ دوں بیج بیج میں سنتے رہیے گا سنیے مطلعہ آزار کرتا ہوں کہ کس طرح میرے تصور سے وہ منظر نکلے جو لوگ مریم کی سنت لے کے بیٹھے ہیں وہ پہلوں میں لپیٹ کے رکھ دیں اور میسم کی سنت کا ہار گلے میں ڈال لیں تاکہ دار پہ بولنے کی عادت ہو جائے اور خاموشی کا روزہ دور چلا جائے تو میں چاہ رہا ہوں کہ اب مطلعہ کا پہلا مطلعہ سن لیا اب کمال تو مطلعہ کا یہ ہے کہ ماشاءاللہ او دبا اور شورہ تشریف فرمائے دوسرا مصرہ پہلے مصرے کو ساتھویں آسمان پہ پہنچا دے تب تو مطلعہ کا کمال ہے ممتلعہ پڑھ کے دیکھتا ہوں شورہ تشریف فرمائے علماء تشریف فرمائے پھر مصرہ سنیے کہ کس طرح میرے تصور سے وہ منظر نکلے پھر مصرہ سنیے کہ کس طرح میرے تصور سے وہ منظر نکلے دربنا خانہ کعبہ میں عرشی صاحب تو حیدر نکلے ناظم اپنے شعر پڑھ لائے دربنا خانہ کعبہ میں تو حیدر نکلے جن کی آنکھوں سے غم شہ میں نہ نکلے آسو دوسرا مصرہ سمال لیجئے گا جن کی آنکھوں سے نہ نکلے جن کی آنکھوں سے نہ نکلے غم شہ میں آسو ان کے سینوں کو کیا چاک تو پتھر نکلے آئے آئے شعر پڑھا ہے آپ کے بارگاہ میں جن کی آنکھوں سے نہ نکلے غم شہ میں آسو جن کی آنکھوں سے نہ نکلے غم شہ میں آسو ان کے سینوں کو کیا چاک تو پتھر نکلے ان کے سینوں کو گھبرائیے گا نہیں ان کے سینوں دیکھا آپ نے کتنے برکتی مصرے ہیں خدای وسلم دو چار لوگ تو مجھے دیکھ رہے ہیں آنکھیں چار کر کے یہ برکتی مصرے بھی ملاحظہ فرمائیے کہ ان کے سینوں کو کیا چاہت تو پتھر نکلے آئیے پھر میں پاکستان لے چلوں آپ کو ہندوستان کے مصرے کم پاکستان جب آغاز ہوا ہے پاکستان سے تو اب یونیٹی کا اس سے بڑا پلیٹ فارم کیا ہوگا کہ ذکرِ علی ہو رہا ہے ہندوستان میں پاکستان کے شورا کے شیر پڑے جا رہا ہے ہم سے کوئی اتحاد کا درس لے ہم جو اتحاد کا درس دینا چاہ رہے ہیں حسلین اکبر پاکستان کے مصرے چاہے جائزے سنیے بہت آرام چپڑھ لاؤں سنیے گا بہت اچھا سننا ہے وہ فرماتے ہیں کہ آدل خانہِ کعبہ کا جشن ہے نا مولودِ کعبہ کا سنیے گا وہ فرماتے ہیں کہ آدل دہر نے کیا عدل کی آخے دیکھو تیسرے پہ نہیں چوتھے پہ نتیجہ ملتا ہے آدل دہر نے کیا عدل کی آخے دیکھو اس کی تقسیم ہی دنیا سے نیاری نکلی دوسرے پہ یہی امید تھی کہ دو چار بولیں گے لیکن چوتھے پہ میں مجمع کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کہاں جائیں گے اگر ریایت پہنچ گئی ہو سکتا ہے کہ پانی کی بوتل نیچے آ جائے اور ہاتھ اٹھ جائے وہ فرماتے ہیں کہ آدل دہر نے کیا عدل کی آخے دیکھو اس کی تقسیم ہی دنیا سے نیاری نکلی تم نے کعبے پہ جمع رکھا تک قبضہ پھر بھی چار دیواروں میں سے ایک ہماری نکلی دیتے رہی ہے دادہ ایک نارا ہائی دھری ہائی دھری نارے سلمات عادل دہر نے کیا خوبصورت سماتے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھیں کہ عادل دہر نے کیا عادل کی آخے دیکھو اس کی تقسیم ہی دنیا سے نیاری نکلی تم نے کعبے پہ جمع رکھا تھا قبضہ پھر بھی چار دیواروں میں سے ایک ہماری نکلی چار دیواروں میں سے ایک ہماری نکلی آگے بڑھ کے فرماتے ہیں کہ بارش ہو توفان ہو بارش ہو کہ سہلاب ہو آئے سوئیے گا نہیں ہاں میں قلبِ لشکر پہ نظر رکھتا ہوں ادھر ادھر والے تو ماشاءاللہ داد دیں گے توفان ہو بارش ہو حسن اکبر توفان ہو بارش ہو کہ سہلاب ہو آئے ہر دور میں ہر قسم کے موسم سے لڑی ہے چودہ سو برس بیٹ گئے عشق علی میں ٹوٹی ہوئی دیوار بھی پیروں پہ کھڑی ہے چودہ سو برس بیٹ گئے عشق علی میں ٹوٹی ہوئی دیوار بھی پیروں پہ کھڑی ہے چودہ سو برس بیٹ گئے عشق علی میں ٹوٹی ہوئی دیوار بھی پیروں پہ کھڑی ہے موقع یہ نہیں ہے کہ زیادہ اشار سناے جائیں ورنہ میں بھی چاہتا تو دیکھ بن دو بن چار بن کر کے پورا دیو بن سنا دیتا میں چاہیے رہا ہوں کہ شورا کی فیرس طبیل ہے تو شورا کو آپ زیادہ سنیے اب ایسا نہیں ہے کہ عرشی صاحب نے نظامت کی باگ دور میرے ہاتھوں میں دے دی ہے تو میں ہی سناتا چلا جاؤں جی نہیں مجھے زائد سے بات ہے کہ میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں ہمارے بڑے بھائی ہیں چھوٹے بھائی کو اس لائق سمجھا ہی انہوں نے اور حکم دیا میں واجب التعمیل کی حدوں میں حکم تھا آئیے میں کسے بولا دوں اشارہ ہو جائے میں بڑی عدب و اعترام سے ایک اور خوبصورت ترنم آپ کے حوالے کروں اعتراف سے ہی چنچن کے موٹی آپ کے حوالے کر رہا ہوں میں زیادہ دور نہ لے کے چلوں آپ کو پھر بھی بہت دور ہے اور قریب بھی ہے دل سے قریب ہے اور مساپت کے اعتبار سے بہت دور ہے میں گزارش کر رہا ہوں موطرم فرمان زنگی پوری صاحب کے خدمت میں یعنی قیز زنگی پوری صاحب کے پوتے قیز زنگی پوری صاحب ان کے پردادان قیز زنگی پوری صاحب کے پوتے محترم فرمان زنگی پوری صاحب آپ کے حوالے کبھی کبھی بڑے گاؤں والوں جانپور والوں علاقائی لوگ جو آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اگر آپ بغیر کہے صلوات پڑھتے ہیں تو یوں تو ہنیں خوبصورت بغیر پہے پڑھتے ہیں تو اور خوبصورت ہو جاتے ہیں ایک جیتی جاکتی بابا سے بلند نار سلوات قبل اس کی اپنی گفتیو کا آغاز کروں سب سے پہلے اس پر نور جشن مبارک مولا اکانت علیمت قیان کے مبارک باتیں پیش کرتا ہوں بس ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے اپنے مولائی بھائیوں کے حوالے ایک قطع حاضر کرتا ہوں مطر خاص زمین پہ رہتے ہوئے آفتاب ہوتا ہے بطر خاص یہاں سے آپ کو جڑنا ہے موڑ بنایا ہے کہاں چلے بہت ساتھ ماتا ستا ہوں یہ زمین پہ رہتے ہوئے آفتاب ہوتا ہے علی کا چاہنے والا نواب ہوتا ہے سلامت رہے تھوڑا بیداروں کو سنیں اور سلامت رہے تھوڑا بیدار کی تھوڑا داد کی ٹائم تھوڑا بڑھال دور مزا جائے گا یہ زمین پہ رہتے ہوئے آفتاب ہوتا ہے علی کا چاہنے والا نواب ہوتا ہے اور یہ شیر بطر خاص کہ ہر کسوال کا دنیا جواب مانگیتی ہے ہر کسوال کا دنیا جواب مانگیتی ہے علی کا عشق مگر لا جواب سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ مجمع خود سن رہا ہے باقائدہ آپ وضلات سمات پر مانے ہیں ہمارے مہمان شورہ اگرام کی حوصلہ اگزائی بھی ہو رہے ہیں ملجل کے لا رہے ہیں ہائے لاری بہترین وحبابا علی کا عشق مگر لا جواب ہوتا ہے ایک اور بہوازی بلند آرہ سلبات ایک مطلع اور چند شیر آپ کی امانت آپ کے والے پہلے کر دو انشاءاللہ پر مخبت پیش کی جائے گی حاضر کر رہا ہوں بس اسی طرح بیدارے کا ساتھ دیجئے گا میرا ایک جیتی جاگتی بہوازی بلند نعرہ سلوات مطلع حاضر کر رہا ہوں کہ تمام الفازی کے سر پہ یہ سایا کون کرتا ہے تمام الفازی کے سر دیکھیں آپ کی امانت ہے بہدار کو سنیے گا یہ سایا کون کرتا ہے تمام الفازی کے سر پہ یہ سایا کون کرتا ہے کہ تمام الفازی کے سر پہ یہ سایا کون کرتا ہے خیال مدی ہے در میں صویرہ کون کرتا ہے خیال مدی ہے در میں صویرہ کون کرتا ہے ہم کو یقین تھا کہ آپ نہیں بول پائیں گی یقین اس شیر میں جو نہیں بولا ہے وہ ضرور بولے گا حاضر کر رہا ہوں یہ کھڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں اس طرف مردے یہ عیسی اس طرف مولا کھڑے ہیں اس طرف مردے یہ عیسی اس طرف مولا کھڑے ہیں اس طرف مردے یہ عیسی اس طرف مولا یہ دیکھو تم بے ازنی کہے کہ زندہ کون کرتا ہے کم بے ازنی کہے کہ زندہ بابا ذرف بلہ نارے صلوات علیوہ لوں کو ہے پہچانے چان نہ تو صرف یہ دیکھو تب اللہ کرنے سے پہلے تبر رہا کون کرتا ہے تب اللہ کرنے سے پہلے تبر رہا کون کرتا ہے اور ایک عقیدت کا شر پیش کر رہا ہے اسی منقوات نحاضی کر رہا ہوں یہ ایک باوازے والا نعر سلوہ سالت نظرات تب اللہ کرنے سے پہلے تبر رہا کون کرتا ہے ہمارے دل کی باتیں جانتے ہیں کربلا والے ہمارے دل کی باتیں جانتے ہیں کربلا والے سمجھ میں یہ نہیں آتا بتایا کون کرتا ہے باوازے والا نعر سلوہ سالت ایک جیت جاگتی ہے باوازے والا نعر سلوہ سالت اے علی تیرے لیے اے علی تیرے لیے اے علی تیرے لیے تیرے لیے اے علی تیرے لیے میرا جینا میرا مرنا اے علی تیرے لیے اب تو بھی دار ہو جائیے میرا جینا میرا مرنا اے علی تیرے لیے دوسرا مصرہ اگر واقعی حق جی کا تھوکا تو بول گا بتا دیجئے گا میرا جینا میرا مرنا اے علی تیرے لیے ماں نے مجھ کو کیا پیدا اے علی تیرے لیے ماں نے مجھ کو کیا پیدا اے علی تیرے لیے میرا جینا میرا مرنا اے علی تیرے لیے جب ہوئے پیدا علی تب یہ سمجھ میں آیا بیداری کا ساتھ دیجئے گا جب ہوئے پیدا علی پیدا علی تب یہ سمجھ میں آیا کہ جب ہوئے پیدا علی تب یہ سمجھ میں آیا رب نے بنوایا تھکابا قسم خدا کے تھو اور بیدار ہو جائیں کہ رب نے بنوایا تھکابا اے علی تیرے لیے رب نے بنوایا تھکابا اے علی تیرے لیے دن کامل دن کامل دن کامل ہی نہیں ہوگا بیلایت کے بنا دن کامل ہی نہیں ہوگا بیلایت کے بنا یہ ہے قرآن کا نعرہ اے یلی تیرے لیے یہ ہے قریان کا نعرہ اے یلی تیرے لیے یہ پہاڑوں کی بلندی یہ نشیب دریا اس میں لہروں کا اچھلنا اے یلی تیرے لیے اس میں لہروں کا اچھلنا اے یلی تیرے لیے تو خیبہ روخندہ کو سی فین اوہد جنگ جمل ہر جنگہ فتح کا سہرا اے یلی تیرے لیے ہر جنگہ فتح کا سہرا اے یلی تیرے لیے نعرہ جنگہ فتح کا سہرا اے یلی تیرے لیے ہر جنگہ فتح کا سہرا اے یلی تیرے لیے اور یہ چیر بطرے خات جو ابھی تک نہیں بولے ہیں وہ ضرور بولیں گے اور بولنا ضروری بھی ہے آج تیرا رجب ہے مولائیوں کا فریضہ ہے کہ وہ جا کے بتائیں کہ ہاں ہم آج تیرے بیدار سماتوں کے ساتھ بیٹھیں کہ چاندی دو ٹکڑے ہوا ڈوب کے سورج پلتا کہ چاندی دو ٹکڑے دو ٹکڑے دو ٹکڑے ہوا دو ٹکڑے دو ٹکڑے دو ٹکڑ کے سورج پلتا یہ بڑا کام نہ ہی تھا اے یل ہی تیرے لیے سامل گئے چاندی دو ٹکڑے چاندی دو ٹکڑے ہوا ڈوبی کے سورج پلٹا یہ بڑا کام نہیں تھا اے یلی تیرے لیے یہ بڑا کام نہیں تھا اے یلی تیرے لیے اب میں جو شیر پڑھنے جا رہا ہوں جس کا عقیدہ ہوگا وہ بولے گا جس کا عقیدہ نہیں ہوگا وہ خاموچ رہے گا حاضر کر رہا ہوں یہ قبر میں آئے قبر میں آئے علی مولا تو میں بول اٹھا مطرح خاص قبر میں آئے علی مولا تو میں بول اٹھا قبر میں آئے علی مولا تو میں بول اٹھا چھوڑ آیا ہوں میں دنیا داماد پیمبر داماد پیمبر سہرہ کا شوہر زبریل کا تیچر حسنین کا بابا حسنین کا بابا عباس کا بابا نارا حادری زندہ باز آئے علی مولا تو میں بول اٹھا چھوڑ آیا ہوں میں دنیا اے علی تیرے لئے چھوڑ آیا ہوں میں دنیا اے علی تیرے لئے ایک شیر اور مولاوی کے والے پیچھ کر رہا ہوں کوئی سولی پہ چڑھائے یا زبان کو کاتے میں تاری کا ساتھ قسم خدا کی کوئی سولی پہ کوئی سولی پہ سولی پہ چڑھائے یا زبان کو کاتے کوئی سولی پہ چہائے یا زبان کو کاتے میں تو بولوں گا ہمیشہ اے یلی تیرے لیے میں تو بولوں گا ہمیشہ اے یلی تیرے لیے میں تو بولوں گا ہمیشہ اے یلی تیرے لیے میں تو بولوں گا ہمیشہ اے یلی تیرے لیے مقتہ حاضی کر رہا ہوں اور بہتر خاص یہ گزارش ہے کہ میرے ماں کی حق میں دعا کر دیجئے گا کہ ان کی بہت علی نطبیت ہے بہتر خاص انہی کے صدقے میں اور انہی کی محبت انہی کی پروش کا اثر ہے کہ جو میں کچھ بیائی کر لیتا ہوں کچھ اشاری کر لیتا ہوں مہتر مولاک طفق سے حاضی کر رہا ہوں مقتہ پیش کر رہا ہوں دعاوں سے اور دعا سے دونوں سے نواز یہ گا کہ میں تو بولوں گا ہمیشہ اے علی تیرے لیے میں قلم کا ہوں مجاہدی میرا فرمان ہے نام بہتر خاص تو بیداری کا آخری شیر ہے بیداری کا ساتھ دیجئے گا کہ میں قلم کا ہوں قلم کا ہوں قلم کا ہوں مجاہدی میرا فرمان ہے نام میں قلم کا ہوں مجاہدی میرا فرمان ہے نام میرا لکھنا میرا پڑھنا ایلی تیرے لیے میرا لکھنا میرا پڑھنا ایلی تیرے لیے بابا سے بڑھنا رے سلوان ایک قطع جو میں ہر جنہاں پڑھتا ہوں اور آخری پڑھتا ہوں وہ تریخات ہر دور میں دشمن تو ہمیں مار رہا ہے ہر دور میں دشمن تو ہمیں مار رہا ہے ایک فرش اعزا ہے جہاں وہ ہار رہا ہے ہر دور میں دشمن تو ہمیں مار رہا ہے ایک فرش اعزا ہے جہاں وہ ہار رہا ہے اری ہمت ہے تو میدان میں آشام کے حاکیم ہمت ہے تو میدان میں آشام کے حاکیم چھے ماہ کا بچہ تجھے للکہ رہا ہے سامل کے چھے ماہ کا بچہ تجھے للکہ رہا ہے ایک موازے بلند نہ رہے سلوات ہر بات زمانے کو بتائی نہیں جاتی ہر بات زمانے کو بتائی نہیں جاتی جو سچ ہے زمانے سے چھپائی نہیں جاتی جو سچ ہے زمانے سے چھپائی نہیں جاتی تو یہ فیضی در یہ فیضی دری آلے محمد کا ہے ورنہ بگڑے ہوئی تقدیر بنائے نہیں جاتے بگڑی ہوئی تقدیر بنائے نہیں جاتی دعا میں کرتا ہوں فرمان بنت زہرا سے ہر ایک لابز تیرے سیدہ قبول کریں موازے بلند طلوات